بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تو آج آپ کے لئے اپنے چینل شفاق خانے پر ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں تو ویورز کے لئے بہت اچھی ویڈیو ہے آپ کو سامنے جو ایک پودا نظر آرہا ہے اس کے آپ سے تین فائد جو ازمودہ ہیں وہ شیئر کروں گا اور طریقہ استعمال اور مقدار شیئر کروں گا تو یہ جو آپ کو سیاہ رنگ کی پھلی نظر آرہی اس کا نام امبلتاس ہے یہ جب کچھی ہوتی ہے سبز کلر کی ہوتی ہے ساتھ دیکھیں سبز کلر کی بھی لگی ہوئی ہے اور جب یہ پک جاتی ہے تو سیاہ کلر کی ہو جاتی ہے یہ اس کے پتے ہیں یہ سائدار پودا بھی ہوتا ہے اور پھول دار اس کے پھول زرد کلر کے گچھوں کی طرح لگتے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں تو اس کے تین فائدے آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں یہ اس کا گودہ ہے توڑنے سے اندر سے میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں یہ بیج ہے اوپر زرد کلر کا یہ دیکھیں یہ بیج بالکل جس طرح شرین کا بیج سرس اور یہ اس کا چمکدار گودہ ہے اور گودے کا چھلکہ ہے تو یہ چھلکے کا بھی یہ ایک نسخہ بنتا ہے اور گودے کا بھی بنتا ہے تو آپ سے تین نسخے شیئر کرنے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے اگر آپ کو قبض ہے پرانی قبض ہے تو اس کے لئے آپ اس کا یہ جو لکڑی ہے یہ امبل تاز کی دو انچ کی ٹکڑا لے لیں اس کو ایک کپ گرم پانی میں ڈال کر مکس کر لیں اور استعمال کریں کھانا کھانے کے بعد انشاءاللہ ایک ہفتہ تک استعمال کریں اس کے استعمال سے قبض دور ہو جائے گی اور دوسرا نسخہ اگر آپ کا پیٹ بڑا ہوا پھولا ہوا تو ایک کپ آپ نے ارکے سانف لینا ہے اور اس میں آپ نے دو انچ لکڑی کا ٹکڑے کا گودہ نکال کر اس میں رات کو بگے دیں صبح نہارمو پینے سے انشاءاللہ آپ کا بڑا ہوا پیٹ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا ایک ماہ سے چالیس دن تک استعمال کرنا تو اس کے استعمال سے بہت فیدہ ملے گا اس کے علاوہ جن لڑکیوں کو ٹائم پیریڈ رک رک کے آتے ہیں یا بالکل ٹائم پہ نہیں آتے ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو جو لکڑی ہے اس کا گودہ نہیں اوپر والا چھلکہ آپ لے لیں ایک آپ پانی میں ڈال کر اس کو آپ گرم کریں اور اس میں ایک چمچی ہلدی کی شامل کر دیں تو اس کو باہ لینا جب ایک آپ رہ جائے تو پیریڈ آنے سے پانچ دن پہلے شروع کرنا ہے تو انشاءاللہ پیریڈ بھی ٹھیک ہو جائیں گے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میں اپنے چینل شفاق خانہ پہ ایسی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا جڑی بوٹھیوں بات تصویر شیئر کروں گا اور جو بھی نسخہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ سو فیصل میرا اپنا عزمایہ ہوا ہوگا یہ نہیں ہے کہ آپ کو بس ویڈیو بنانے کے لیے بتاتا جاؤں گا جو نسخہ آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ ایک نمبر اور مجرب بتاؤں گا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو جلدہ جلدہ آپ تک پہنچ سکے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ